اسلام علیکم اروان میں آج آپ کو دو سے تین طریقے بتاؤں گی تو سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تین کلر میں آتا ہے اس کا ایک پنک شیرڈ ہے ایک گولڈن ہے اور ایک ڈارک براؤن ہے ابھی جو آپ میرے ہینڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ پنک شیرڈ میں ہے یہ آئیکانک کا ایلومینی ریٹر ہے اور اس کو میں نے یوز کیا ہے تو میں نے سوچا آپ لوگ سے بھی یہ شیئر کرتی چلتی ہوں اور باز کو ہے یہ لگتا ہے کہ اس کو اپلائے کرنا تھوڑا سا مشکل ہے تو میں نے سوچا چلا آپ لوگ کو بہت ہی آسان طریقے سے بتاؤں کہ آپ اس کو کیسے ایزی لی لگا سکتے ہیں اور اس کا ٹیکسٹر جو ہے یہ بھی آپ چک کر سکتے ہیں یہ لائٹ بی بی پنک کلر میں ہے اور بہت ہی شائنی سا ہے اور اس کو استعمال کرنے کے آج میں آپ کو تین طریقے بتانے جا رہی ہوں اس کو اپلائے کرنا بہت ہی ایزی ہے بہت مشکل کام نہیں ہے آپ اس کو ایزی لی یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کو اپنے پرائمر میں بھی مکس کر کے لگا سکتے ہیں آپ اس کو اپنے پرائمر کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرائمر نہیں ہے تو آپ ایلویرا جل بھی لے سکتے ہیں یہ بھی ایز ای پرائمر یوز کر سکتے ہیں تو ادھر آپ نے ونڈرپ اپنے ایلویرا جل کا یا آپ اپنے پرائمر کا لے سکتے ہیں اور پھر آپ نے جو ہے ون ٹراب جو ہے یہ لیکوڈ ہائی لیٹر کا اس میں ایڈ کرنا ہے دونوں چیزوں کو آپ اچھے سے مکس کر کے اپنے فیس پر اپلائے کریں گے تو آپ کا جو فل فیس ہے وہ شائنی آئے گا شائنی لکھ آئے گی فل فیس پر جو ہے آپ کا وہ گلو کرے گا تو آپ نے اس کو اس کے ساتھ مکس کرنا ہے اس کو مکس کر کے اپنے پورے فیس پر آپ نے اس کو اپلائے کر لینا ہے اگر آپ اس کو اس طریقے سے لگائیں گے تو آپ کے فیس پہ فل گلو آئے گا یعنی آپ کا پورا فیس وہ گلو کرے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ایسے گلو کرے اور ایسے گلوئنگ بیس چاہتے ہیں تو آپ اس کو پرائمر میں پہلے مکس کر کے لگا سکتے ہیں اور دین پھر آپ اپنی فاؤنڈیشن وغیرہ کوئی بھی اپلائی کر سکتے ہیں اپنے فیس پہ اس سے جو آپ کی جو سکن ہے اور آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ بہت ہی شائنی بنے گی اور نمبر ٹو پہ آپ نے اس کو اپنی فاؤنڈیشن لینی ہے اگر آپ ٹی وی پینٹ سٹک لے رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ لیکوڈ لے رہے ہیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے آپ نے اپنی فاؤنڈیشن لینی ہے اور اس کو فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی مکس کر کے لگا سکتے ہیں یعنی اپنے فیس کو پہلے مسترائز کر لیں اور اس کے بعد اپنے پرائیمر لگا لیں اور اس کے بعد اگر جب بھی آپ فاؤنڈیشن لگانے لگیں گے تو آپ اس کو اپنی فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی مکس کر کے لگا سکتے ہیں تو ایسے آپ نے ایک ڈراب فاؤنڈیشن کر لینا ہے اور ایک ڈراب ہی اس میں آپ نے یہ لیکوڈ ہائی لیٹر ڈال دینا ہے اور دونوں کو اپنے اچھے سے مکس کر کے اپنے پورے فیس پہ ایسے اپلائے کر لینا ہے اس سے بھی آپ کی جو پیس ہے وہ بہت زیادہ گلوئنگ اور شائنی بنے گی تو بہت ہی زبدست یہ بنے گی آپ کی یہ بیس بہت ہی لانگ لاسٹنگ بھی ہوگی اور شائن بھی کرے گی تو ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا گلو کیسے چمک رہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی سکن جو ہے وہ شائنی ہو تو آپ اس کو ایسے بھی لگا سکتے ہیں اور نمبر تھرڈ پہ آپ اپنے فیس پہ نارملی جیسے آپ سٹیپ کرتے ہیں پرائیمر کی اٹمسٹرائز کی اور فاؤنڈیشن لگانے کے بعد آپ ٹیوی پینٹ سٹک لگانے کے بعد بھی اپنے فیس پہ اس الیمیونیٹر کو استعمال کر سکتے ہیں اس لیکوڈ ہائی لیٹر کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی فاؤنڈیشن لگانے کے بعد کمپیکٹ پاوڈر لگانے کے بعد جب آپ بلوشن آن لگاتے ہیں اپنی چکز پہ بون ایریا پہ یا نوز پہ تو آپ اس کو اینڈ پہ اپنی فنگر کے مدد سے بلوشن کے بعد آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنے چک بونڈز پہ اپنے نوز پہ بھی لگا سکتے ہیں اپنے کولور بونڈز ایریا پہ بھی لگا سکتے ہیں جہاں جہاں آپ چاہتا ہیں کہ آپ کس کی ہائی لائٹ ہو شائن ہو کرے گلو آئے تو آپ اس کو وہاں وہاں اپلائے کر سکتے ہیں اس کو استعمال کرنا بہت بھی مشکل نہیں ہے بہت ایزی طریقے سے میں نے آپ کو لگانا سکھایا ہے بہت ایزی طریقے سے آپ ایسے لگا سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں یہ آپ کو ٹونٹی فائو ہنٹر میں میرے خیال میں مل جاتا ہے یہ ایزیلی تو اگر آپ اس کو لینا چاہ رہے ہیں تو ضرور لیں بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کا آپ اس کو ایزیلی لگا سکتے ہیں آپ کو بہت ہی زبردست گلو دیتا ہے یہ ہائی لائٹر تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو یہ ہوپا آپ کو پھسند ہے یہ تو ویڈیو چلے گئے تو پھر جلدی سے میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اس کو سبسکرائب کر دیں پھر ملوں گی آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ